قدریسی معاونات عزیز طلبہ آج ہمارا گفتگو کا محوری نکتہ رہے گا جدید سمعی و بسری معاونات ہم نے پہلے بات کی تھی سمعی اور بسری معاونات کے حوالے سے آج ہم اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جدید سمعی بسری معاونات سے ہماری مراد کیا ہے پھر اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اسے یا ان معاونات کو سمعی اور بسری معاونات سے الگ کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں پڑھانا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جدید سمعی بسری معاونات سے مراد کیا ہے وہ جدید ذرائع اور اشیاء جو دراصل روایتی سمعی بسری معاونات کی توسیعی صورت ہیں ایکسٹینشن ہیں جو انہیں ہم جدید سمعی بسری معاونات کہتے ہیں ان کی مختلف صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں پہلی صورت تو ہے پروجیکٹر اب یہ پروجیکٹر پہلے بھی یوز ہوتا رہا لیکن آج اس کی مختصر صورت نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم اپنے کلاس رومز میں اس کے تھروں اپنی پریزنٹیشنز کو اپنے سمجھانے کے عمل کو بہتر کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک اور نئی چیز جو ظاہر ہے کہ بیسی صدی کے آخر ہی کی دین ہے اسے ہم کمپیوٹر کہتے ہیں کمپیوٹر نے ہماری زندگیوں کو جہاں بہت زیادہ آسان کر دیا ہے وہاں پہ ہمارے تعلیمی عمل کو بھی بہت زیادہ بدل کے رکھ دیا ہم وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں جو پہلے نہیں کر سکتے تھے اور کمپیوٹر نے ہی عزیز طلبہ موڈن ایوی ایڈز میں ہمیں بہت سی نئی ایڈز بھی دیں ہیں مثال کے طور پہ انٹرنیٹ وہ ذریعہ جس کے تھروں اب آپ کے لئے معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا دنیا بھر کی معلومات اب آپ کے پاس آپ کے ایک کلک پر موجود ہے depends اور provided کہ آپ انٹرنیٹ کا بہتر یوز کتنا جانتے ہیں پھر اسی طرح سے کمپیوٹر ہی کی ایک اور دین ہے جسے ہم لوگ ڈی وی ڈی پلیئر کہتے ہیں سی ڈی پلیئر کہتے ہیں ظاہر ہے کمپیوٹر میں سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کا استعمال ہوا تو اس کے بعد اس کی اختصاری یا مختصر شکل ڈی وی ڈی پلیئر کی صورت میں ہمارے سامنے آگئی اور اسی طرح سے اس کی مزید مختصر صورت جب ہوئی تو وہ آج ہمارے سامنے ایم پی 3 پلیئر کی صورت میں ہے یا اسی طرح سے ایم پی 4 بھی یوز ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جدید سمی یا بسری معاونات کی اہمیت کیا ہے اور ان کا الگ سے پڑھنے کا جواز کیا ہے ہم انہیں کومن کے ساتھ کومن ایوی ایڈز کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتے جدید ذریعہ ہے یہ تمام کے تمام تر ذرائع جدید ذرائع ہیں اور ہمیں ان کے انہیں اس لیے الگ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہتر انداز میں ان میں سپیشلائز کر سکیں ادروائز ہم انہی روایتی انداز یا روایتی طریقہ ایکار کے ساتھ یا روایتی سورسز کے تاتھ ہم انہیں خلق ملک کر کے ان کے معنی اور مفاہیم کو یا ان کی اہمیت کو زائل بھی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک ان کا بہت محدود استعمال ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ سکولز میں کچھ اداروں میں تعلیم اداروں میں لیکن ابھی اس کا استعمال بہت کم ہے لہٰذا ہم اسے الگ سے پڑھیں گے آپ جو کل کے اساتھ نہ ہیں آپ انہیں جانیں گے الگ سے تو آپ بہتر طور پر استعمال کر پائیں گے پھر یہ ہے کہ نسل نو کے لیے یہ ناقابل فراموش ہیں آج کے دور میں کوئی بھی استاد اس سق تک مکمل طور پر ویل ایکوپ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان موڈن ایوی ایٹ سے آشنا نہیں ہیں پھر یہ ہے کہ مواد کی جمع آوری کا بہترین ذریعہ ہیں کیونکہ ہم لوگ کیسٹس میں لیمیٹڈ لیول کی سٹوریج کر سکتے تھے لیکن آج کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم وسیع بیمانے پر معلومات کو جمع کر سکتے ہیں ہم اجہت معلومات کی فراہمی اس سے ہوتی ہے کیونکہ جیسا میں نے کہا تھا ابھی کہ انٹرنیٹ کے تھو پوری دنیا آپ کے سامنے کھولی ہے پوری دنیا کا علم آپ کے سامنے کھول ہے پھر ہے تصویر سازی اور خاکہ سازی میں معاون ہم نے کہا تھا پہلے اپنے کسی لیکچر میں کہ بچوں کو سکھانے کے لئے تصویریں بنانی چاہیے ساتھ ساتھ کو خاکے بنانے چاہیے کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے پینٹ کے تھو اور اپنے مختلف پروگرامز کے تھو ہمارے لئے ممکن بنا دیا ہے کہ ہم خاکے اور تصاویر بہتر انداز میں اب اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں سو بائی اینڈ لارج اگر ہم لوگ جدید سمعی اور بسری معاونات کا استعمال کریں تو ہم روایتی طریقوں کے مقابلے میں اپنے بچوں کو زیادہ ویرائیٹیس انداز میں تعلیم دے سکتے ہیں جو موثر بھی ہوگی بہتر بھی ہوگی اور جدید تقاضوں کے این مطابق بھی ہوگی